اسلام علیکم فرینڈز کیا حال جانا امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹک ٹاک خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدلہ بلکہ ٹک ٹاک آپ لوگوں کے دعوں کے ساتھ تو جی فرینڈز جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ تو چلی گیا ہوگا کہ ناگن صاحبہ کی اس منز کی چوبیس تاریخ کی ٹکٹس کنفرم ہو چکی ہیں مینز کے اب ہونے والا ہے دمہ دم مست کلندر تو ہم موسٹلی موسٹلی وچ کریں گے انڈ ویٹ کریں گے کہ ہونے کیا والا ہے خیر بات کر لیتے ہیں ناگن صاحبہ کے ولوگ کے بارے میں تو ولوگ میں یہ تھا کہ آج اسی طرح ڈیلی کی طرح منحوسوں کی طرح بیبی صاحبہ اٹھی ہیں اور ڈیلی روٹین کی طرح ان کی آج بھی طبیعت تھی ناساز پر وہ کہتے ہیں طبیعت صرف اتنی اس کی طبیعت اتنی دیر کے لیے ناساز ہوتی ہے کہ جتنے ہی دیر میں گھر کے کام شام کرنے ہوتے ہیں جیسے ہی گھر کے کام شام ہوتے ہیں ختم بیگم صاحبہ بلکل اکے ہو جاتی ہیں اور یہ میک اپ کیا کپڑے پہنے اور آوارہ گردی پر نکل جاتی ہیں اس وقت ان کی طبیعت بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے خیر فائنلی فائنلی پہلے ماں کو نوکرانی بنا کر رکھا تو ماں امہ صاحبہ گئی ہے تو جی آج فائنلی فائنلی ہزبنڈ صاحب کر رہے تھے گھر کی صفائیاں کیونکہ ناغین صاحبہ کو کام کاج سے تو کوئی لینا دینا ہے نہیں ڈرامے جتنے مرضی کروالو تو وہ درامے تو کر ہی رہی تھی کہ بھئی میری طبیعت خراب ہے میرا یہ ہو گیا میرا وہ ہو گیا خیر چلو طبیعت بی بی کی خراب تھی اس کے باوجود جی بی بی صاحبہ نے کیا کیا ہے کہ ہزبنڈ کو پور انسٹرکشنز دی ہیں ساتھ کھڑے کھڑے کی ایسے نہیں ایسس فائی کرنی ہے اور پھر میں ان کے جاہل پنے کا آپ لوگوں کو اندازہ لگوا ہوں کہ جی سوپری جو جو کہ سوپری جسے ہم کچرہ اٹھاتے ہیں اس سوپری کو اس این میڈم نے ایک وہ کہتے ہیں نا موڑا کہلیں یا چیر کہلیں اس کے اوپر رکھی تھی جہاں پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور دوسرا جاہل پنے کا اندازہ یہ لگا لیں کہ انہوں نے بیڈ پر جھاڑو رکھا ہوا تھا مینز کے جو جھاڑو ہم مارتے ہیں وہ بیڈ پر رکھا ہوا تھا جبکہ بیڈ پر کہتے ہیں کہ چادر پر جو ہے نا جھاڑو مارنا بھی نہیں چاہیے کہ ریس کی کمیوتی پر انہوں نے اس بیڈ پر رکھا ہوا تھا خیر چلو وہ کہتے ہیں نا یہ جاہل پن کا اندازہ اور کچھ بھی نہیں تیسری بات کر لیتے ہیں کہ جی پھر جی انہوں نے کیا ڈینر باہر سے آ گیا تھا ان کو مطلب کسی نے بھیجوایا تھا ڈینر خیر کوئی بات نہیں اچھی بات ہے وہ کہتے ہیں نا دانے دانے پل کیا کھانے والے گنام بٹ وہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی جب اللہ تمہیں اتنی عزت دی رہا تو تم بھی لوگوں کو عزت دینا سیکھو خود فریحہ نے اور ہزبنڈ نے تو بیڈ پر بیٹھ کر کھایا کھانا باقی ساسو ماں ہو گئی اور دیور اور ایک اور وہ عثمان عثمان جو انہوں نے بھائی پالا ہے نیا اس کو باہر بٹھا کر لاؤنچ میں فرش پر بٹھا کر کھانا دی ہے شیم اون یو ناگن اگر اللہ نے تمہیں تھوڑی عزت دی ہی دی ہے تو تم بھی لوگوں کو عزت دینا سیکھو خیر یہ وہ کہتے ہیں نا دو پیسے آئیں تو مغروری تو آئی جاتی ہے تو وہی حال ہے اس ناگن صاحبہ کا تو باقی بات کر لیں گے جی مووی کی مووی دیکھ رہے تھے مووی دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ سب کی طبیعت بلکل ٹھیک تھی اسپیشلی ناگن صاحبہ کی بڑی طبیعت بحال تھی تو جی مووی میں مووی وہ کہتے ہیں نا یہ ویسے اچھا ان لوگ نے ٹرین پکڑایا کہ جی پورا ملے کو اکٹھا کر لو پھر مووی دیکھنے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں نیا نیا ٹی وی دیکھا ہے بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہدای دے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے بس یہی تھا ان کے پورے ویلاغ میں جس کو لوگ اتنی پسندیدگی سے دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کو یہ گھٹ نیوز دیتی جاؤں کہ چوبیس کی ٹکٹس کنفرم ہو چکی ہیں تو جی اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے تو جی رکھئے گا تب تک اپنا بہت سارا خیال انشاءاللہ ملیں گے دوبارہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ